سانتی پور گاؤں میں ایک سیرو نام کا جھاڑو لگانے والے وقتی رہتا تھا میں لوگوں کے گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا لگاتا تھا اس کی ایک چاہت تھی کہ میں ایک آئی ایس آفیسور بڑھیں جس کے لئے میں بہت محنت کرتا تھا ایک دن اس کی مالکن نے اس سے پوچھا ارے تم نے تو ای پی ایس کا فارم بڑھا ہے پر وے تم جیسے لوگوں کے لئے فارم نہیں ہے تم صرف جھاڑو ہی لگا سکتے ہو اور اس کے علاوہ تمہیں کچھ آتا بھی نہیں ہے مالکن اس سیرو کا مجاک اڑانے لگ جاتی ہے سیرو نیراس ہو کر بولتا ہے مالکن آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے میں جرور لوگوں کے گھر جھاڑو پوچھا لگاتا ہوں پر میں بہت میند سے پڑھتا بھی ہوں بھی مالک کہتے ہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں کسی کا بھی مجاک نہیں اڑانا چاہیے سیرو پڑھنے میں بھی بہت اچھا ہے میں جرور پاس ہو کے دکھائے گا ابھی مالکن نے گسے سے کہا تم اپنا مو بند کرو میں نے تم سے کوئی صلاح نہیں مانگی ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے میں گسے سے مالک سے کہتی ہے لیکن کی یہ بات سن کر دونوں ہی بڑے دکھی ہو جاتے ہیں اور سیرو وہاں سے چلے جاتا ہے ایک دن مالکن بزار سے آ رہی تھی اور اس کا سامنا چور سے ہو گیا مالکن بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں چور سے بولتی ہے مجھے جانے دو جتنے پیسے چاہیے اتنے لے لو آج تو بڑی مرگی ہاتھ میں فسی گئے تب ہی وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے اور چور اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے چور اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور پولیس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے تب ہی مالکن کہتی ہے اے سیرو تم تم سچ میں پولیس آفیسر بن گئے جی ہاں مالکن میں نے راب دن میند کی اور تب میں جا کے اس مقام پر ہوں یہ ماف کر دو سیرو میں نے کبھی تمہارا مجاک اڑایا تھا میرے کو اپنی گلتی کا بہت بستاوہ ہے